نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جے ماتا دی جرور لکھیں نمشکار دوستو بہت بہت سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں سچے من سے جے شنیدیو جرور لکھیں کیونکہ آپ کا سارا جیون ہی شنیدیو کی کرپا پر چلتا آیا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا اس لیے کمنٹ بوکس میں سچے من سے جے شنیدیو لکھنا نہ بھولیں ساتھ اس ویڈیو پر ایک لائک جرور کر دیں کیونکہ جب آپ ویڈیو لائک کرتے ہیں تو اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور ہم آپ کے لیے ایسی گیانوردک ویڈیو لاتے رہیں گے تو دوستوں منوشے کی چار چیزوں کی بھوک کبھی نہیں مٹتی دھن جیون اپاسنا اور بھوجن جی ہاں دوستوں ان سبی کے لیے منوشے ہمیشہ بھوکا رہتا ہے ہمیشہ بھوکا رہ سکتا ہے بھلے ہی یہ چیزیں اس کو کتنی ہی ماترہ میں کیوں نہ مل جائیں لیکن اس کی اچھائیں کبھی سمافت نہیں ہوتی تو دوستوں جیون کے اس لمبے سفر میں آپ یہی سوچ کر چلیں کہ کبھی بھی آپ کے اوپر برا سمیں آ سکتا ہے اس لیے آپ کو اپنے آگے آنے والے سمیں کے لیے تھوڑا بہت دھن اوشے بچا کر رکھنا چاہیے کیونکہ دوستوں جب بھی کسی انسان پر برا سمیں آتا ہے تو اس کے لیے تو اس کے اپنے ہی پرائے ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دھن ہو تو تب ایسے میں وہ ہر سمیں کا مقابلہ کر سکتا ہے ہر پرستیتیوں سے لڑ سکتا ہے تو آئیے دوستوں آج کی آج اسی کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں جانکاری دینے والے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں پیسوں کی تنگی ہونے لگے یا کوئی آپ پر وشواس نہ کرے سمیں سمیں پر آپ کو اکیلا چھوڑ جائے تب آپ کیا کریں تو آئیے جانتے ہیں وستار سے لیکن دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے ہمارا ایک نویدن رہے گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں پاس میں جو بیل کی گھنٹی کا بٹن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی سبی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سمیں سے آپ لوگوں کو پرابت ہوتی رہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم تلعراشی کے جاتکوں کو کچھ مہتوپون باتیں بتانے والے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی جیادہ جروری ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی بات ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دور میں بہت بھلے اس دور میں بہت بھلے بن کر جیون ویتیت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دوستوں بھلے اور سیدھے آدمی کو ہر کوئی دبا لیتا ہے اس کی شرافت اور ایمانداری کو لوگ پاگل بن سمجھتے ہیں جیسے جنگل میں سیدھے پیڑوں کو پہلے کاتا جاتا ہے اور تیڑے میڑے پیڑ ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں اس لیے دوستوں ہم آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہیں گے کہ آپ اتنے سیدھے مد بنیئے کہ لوگ آپ کو لوٹ کر ہی کھا جائیں جیسے ایک کہاوت ہے کہ اللہ دن میں دیکھ نہیں سکتا تو بھلا اس میں سوریہ کا کیا دوش ہو سکتا ہے جیسے کریل کے پیڑ پر پتے نہیں آتے اور نہ ہی پھول کھلتے ہیں تو اس میں بسند ریتو کا کیا دوش ہے تو دوستوں کہنے کا تات پر یہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ ویدھاتا کی دین ہیں عشور کا مہان ہیں سرو شکتیمان ہیں اس سنسار کی ساری باغ دوڑ عشور کے ساتھ میں ہی ہیں باغ دوڑ عشور کے ہاتھ میں ہی ہیں جیہاں دوستوں عشور کی عشور ہی راجہ کو داس اور داس کو راجہ بنا سکتا ہے وہی گریب کو امیر اور امیر کو گریب بنا سکتا ہے تو دوستوں عشور میں آپ پوری آستھا رکھیں کیونکہ وہی آپ کا خیال رکھتا ہے ہر پہاڑ کے اندر ہیرے نہیں ہوتے ہر اس تھان پر چندن نہیں ہوتا جیہاں دوستوں ایسے ہی آج کے دور میں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ جس کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں جس کو سچا سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے دیکھنے ماتر سے پتہ نہیں پتہ نہیں لگ سکتا ہے کہ آخر سامنے والا کتنا آپ کا سگا ہے اس دنیا میں ہر کوئی اس دنیا میں ہر ترہاں کے انسان ہیں تو دوستو یہ پوری دنیا ہی ویوادوں سے گھری ہوئی ہے اس لیے آپ کو بتا دیں کہ جیون میں کوئی بھی نرنے لینے سے پہلے اوشہ اکبار جرور سوچ لیجئے گا اور ساتھ ہی ان باتوں کو آپ کو اچھے سے سوچنا چاہیے کہ آخر آپ کے مطر کون ہیں شطرو کون ہیں پاپ اور پنیے میں کیا انتر ہے کس کاریے میں آپ کو لاب ہو سکتا ہے اور کس میں آپ کو ہانی ہو سکتی ہے تو دوستو یہی سب یہی سب سوچ کر آپ کو اپنے جیون کا ہر قدم اٹھانا چاہیے کیونکہ اکثر کٹھن اکثر کٹھن سمیں پر سیوک کی بھائی بینوں کی پریوار کی اور آپتی کال میں مطر کی پہچان ہوتی ہے اور دھن کا ناش ہونے سے پتنی کی پہچان ہوتی ہے تو دوستو ایک انسان کو ان سبی چیزوں میں سمجھ رکھنی چاہیے ہر ایک چیز کو پرکھنا چاہیے تب ہی وہ کشٹوں سے کشٹوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ سکتا ہے سمیں گینوسار اپنی شکتی سے کام کرنا چاہیے کیونکہ دوستو ٹھیک سمیں سے کیا گیا کام ہمیشہ اچھے ہی پرینام دیتا ہے اس کے علاوہ دیکھئے ایک اور بات ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ بدھیمان لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی باتیں دوسروں کو بتاتے ہی نہیں دوسروں کو بتانا پسند ہی نہیں کرتے اور دیکھیں کیونکہ یہ ایک اچھا بھی ہے کیونکہ دوستو جو ویکتی اپنی باتیں دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ آخر میں ان کا مجاک ہی بناتے ہیں ان کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے ان کی باتوں کی ویلیو نہیں کرتے تو دوستو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آخر کس طرح سے آپ لوگوں میں خود کو پیش کر سکتے ہیں کیسے اپنی عجت کما سکتے ہیں کیسے لوگوں پر اپنا بھروسہ بنا سکتے ہیں یدی آپ ہر چیز کے پہلو کو بیلنس کر کے چلیں گے سمجھ کر چلیں گے تو آسانی سے آپ ہر پرستیتیوں سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ دیکھئے ہر ویکتی کو اپنا کاریہ اپنے ہاتھوں سے ہی کرنا چاہیے اور ساتھ ہی جو لوگ دھندہ دھن خرچہ کرتے ہیں زیادہ خرچہ کرتے ہیں اپنی آمدنی سے ادھک خرچہ کرتے ہیں یا دوسروں سے جھگڑتے ہیں تو دوستو ایسے لوگ کبھی بھی اپنی جندگی میں سکھی نہیں رہ سکتے اور دیکھئے ایک اور بات آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور یدی آپ کی پتنی آپ کا کہنا نہیں مانتی لیکن ورت وغیرہ رکھتی ہے پوجہ پاڑ بھی کرتی ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایسی ناری کا ورت رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا ایسے ایسا کر کے وہ اپنے پتی کی آئیو کو کم کر دیتی ہے تو دیکھئے ایسے میں ایسی استریوں کو یہاں سوچنا چاہیے کہ اپنے پتی کی آگیا کے اپنے پتی کی آگیا کے بینا چلنا ان کے لیے کبھی بھی لابدائک نہیں ہو سکتا ان کے لیے کبھی بھی لابدائک نہیں ہے ان کے لیے سورگ کی پرابطی پتی کی سیوہ سے پتی کی سیوہ سے ہی سمبھاؤ ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ پتی اور پتنی دونوں کو ہی ہمیشہ ایک دوسرے کا سمبان کرنا چاہیے اور ویسے بھی جیون کا عارض یہی ہے کہ اس کو ہمیشہ صحیح کام میں ہی صحیح کام میں ہی لگائے رکھیں صحیح لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں مل جل کر رہیں پیار سے رہیں جی ہاں دوستوں یہ باتیں اس لیے بھی جروری ہیں کیونکہ اچھے برے کا گیان رکھنے والا ویکتی مہان بنتا ہے اور اسی کی تعریف زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ مت بھولیے کہ جیون استھائی ہے یہ لوگ یہ جو جیون آپ کو ملا ہے اس کو آپ اچھے کاریے کو کرنے کے لیے ہی لگایا کریں اپنے اس سمیں کو بلکل بھی ویسٹ مت ہونے دیجئے کیونکہ دوستوں یدی ایک بار سمیں ہاتھ سے چلا گیا تو وہ دوبارہ لوٹ کر دوبارہ لوٹ کر نہیں آسکتا اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ جب تک جیون ہے تب تک ہر چیز میں آنند ہے اور جیسے ہی مرتی ہو اگر جیون کا انت کر دیتی ہے اسی کے ساتھ ہر چیز کا انت بھی ہو جاتا ہے تو دوستوں آپ کے لیے اوشیک ہے کہ آپ اپنی جندگی کو لے کر ابھی ہی سمل جائیں تو آدھیکال سے ہی چنچل مانا گیا ہے اور ویسے ہی ماتا لکشمی دھن رشتے ناتے گھر دوبارہ سب کچھ نردھارت کرتی ہیں یہ سبھی چیزیں ماتا لکشمی کی کرپہ سے ہی انکول بنتی رہتی ہیں یدی ماتا لکشمی کی کرپہ کسی پر ہو تو اس انسان کو کبھی بھی دکھوں کا پریشانیوں کا اور سمسیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس کی جندگی میں ہمیشہ ہی خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی جاتی ہیں اور دیکھئے اس دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا لیکن کیول دھرم ہی ہے جو اٹل ہے یہ گیان کا بھنڈار ہے اسی سے ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی دوسروں کا بھلا چانے والے آتمک شانتی پرابط کرتے ہیں ویسے بھی دیکھئے تلراشی کے جو جاتک ہوتے ہیں ان کو تو ویسے بھی دیالو مانا جاتا ہے جو بہت ہی جیادہ شانت مجاز اور دوسروں کی مدد کرنے والے مانے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے تو اور بھی جیادہ جروری ہے کہ آپ ان سبی چیزوں کو ان باتوں کو جتنا دھیان رکھیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا رہے گا کیونکہ دوستوں ویکتی اچھے کرموں سے ہی پہچانا جاتا ہے اچھے کرم کرنے سے ہی جیون میں شانتی اور سکھ کی پرابطی ہوتی ہے جس طرح سے پھولوں میں خوشبو تیلوں میں تیل پر لکڑی میں آگ دودھ میں گھی ان سبی چیزوں کو باہر سے دیکھ کر آپ ان کے گھڑوں کی پہچان نہیں کر سکتے کیونکہ دوستوں یہ گھڑ باہر سے دکھائی نہیں دیتے ان گھڑوں کو پہچاننے کے لیے بدھی کی آشکتہ ہوتی ہے تو ٹھیک اسی طرح مانو شریر میں بھی آتما کا نواز ہوتا ہے یعنی کسی آتما کو ہم شریر سے الگ کر کے اسے پہچان نہیں سکتے کہ اول اپنے ویچاروں سے ہی انداجہ لگا سکتے ہیں پرک سکتے ہیں تو دوستو سبی لوگوں میں ایک بھاؤناوں کا سنچار ہوتا ہے اسی کے دوارہ منوشی کے جیون پر پرے بھاؤ پڑتا ہے یعنی جیسی بھاؤنا آپ کے مند میں ہوگی ویسا ہی فل آپ کو ملے گا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا فل پرابط کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی بھاؤناوں کو شد رکھنا چاہیے پوجیٹیو چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تو دوستو ایسا کرنے سے مانو آپ کا جیون سفل ہی ہو جائے گا تو دوستو یہ تھیں کچھ ایسی مہتوپون باتیں جو آپ کو جاننی بہت ہی جیادہ جروری تھیں ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی یادی جانکاری پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر جرور کیجئے گا ساتھی اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں